جواب دے دو گئے اس کا مطلب یہ نہیں دنیا میں کتنے پیلت دالو کتنے زبانی یاد کر لو کچھ نہیں ہونے والا منکر رکیل جب قبر میں سوال کرنے کے لیے آئیں گے من رب کا تیرا رب کون ہے تو یہاں رٹنے سے کوئی جواب نہ دے پائے گا وہاں جواب کون دیں گے وقت ہے سنبھلنے کا ابھی وقت ہے سنبھلنے کا سدھلنے کا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی اور کا قصور نہیں ہے کسی اور کا قصور نہیں ہے کسی پر نہ ڈالیں بلکہ اپنے آپ میں اپنی گلے بان میں جھانٹ کر کے دیکھیں کہ ہم کہاں تک شریعت کے قوانین پر عامل کرتے دکھائے دیتے ہیں اگر آپ نے اللہ کی قسم کھا کے سامنے ایک اللہ کے ولی کی مزار شریف ہے آدم کا عرص ہے سامنے تشریف فرما ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر آپ نے اپنی زندگی کو شریعتی متحرہ پر عمل کر کے اور اپنی زندگی گزار دی اللہ کے قسم جو آج یہ فسادات دیکھ رہے ہو تمہاری کامیابی تمہارے قدم چھونے گی تم کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ مقدس رات ہے جہاں پر آپ تشریف رکھے ہیں اور یہ اہد کر لیں آج کہ آج اس سے پہلے جو کچھ ہوا جتنی بھی گناہ کیے گئے یا نمازیں چھوٹی گئیں یا جو کچھ بھی اس سے ہوا آج یہ اللہ کے ولی کعورس مقدس ہے اللہ کے ولی کو گواہ بنائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں گناہوں سے توبہ کر لیں اور یہ اہد کر لیں اپنے دل میں کہیں اے اللہ میں تیرے محبوب بندے سجدنا سجدی ومرشدی آقائی ومولائی مستان شاہ علیہ رحمہ تو میں گواہ بناتا ہوں آج کے بعد میں یہ نماز قضا نہیں ہوگی آج کے بعد میں شریعت مطاہرہ کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا اگر آپ نے اہد کر لیا یقین جانو آپ یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور کل میدان محشر میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آنیں گے اگر آپ نے شریعت مطاہرہ کو ادھر ادھر کر کے ہٹا دیا سیڈ میں کہ میں نہیں مانتا ہے اس کو میں کھولو کننے والا نہیں پیتی جانو یہاں بیٹھے ہو یہیں آوگے پھر یہاں منکر نکیر آئیں گے سوال کریں گے جب جواب نہ پر پائے گا جواب ایسا نہیں ہے بہت لوگوں کو منکر نکیر آئیں گے سوال میں کب پوچھیں گے جب قبر میں تو کہیں گے من رب کا تیرے رب کو ہوتا دے ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ